دوستو نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں کنہا گاؤ کیوں اور آج میں اس وقت ہوں لامری دار میں یہاں پر کی ٹھیکے کا نیرندہ بیلود ہو رہا ہے جس کو لے کے مائلاؤں میں کافی آکروش بھی ہے شوال اس بات کا ہے کہ آخر جو مائلائیں پہلے داروں کے بیوت کرتی تھی آج وہی مائلہ پردان کیوں مہر لان لگی ہے اس بات کے بارے آپ کو دکھایا تھا لیکن آج جب یہاں پر موقع پہ پہنچا تو ان بہنوں کہنا ہے کہ مائلاؤں سے جورن مہر چھین کر مہر ماری جا رہی ہے یا ٹھیکہ کھلوائے جا رہا ہے شرکار سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ مائلاؤں کو شمان کرتے ہیں آخر کیا کسی نے اس مائلاؤں کو پوچھا کیا آپ نے کبھی سوچا آپ نے کبھی پوچھا ان بہنوں سے جو روز پڑتی گھروں میں روز مار کھاتی ہے جن کے گھروں کا چلوہ نہیں چلتا جن کا بہنوں کا سواغ اُڑڑ جاتا ہے کبھی آپ نے پوچھا کی لوگ سراہ پی کر گاؤں پہ کتنا قدم کرتے ہیں آج کا سادھی بیاؤ پارٹی کچھ بھی سراہ تیروی یعنی سمزان کا آر تک لوگ داروں کا استعمال کرنے لگے اور اس کا خانبہ جب گھتنا پڑتا ہے ہماری بہنوں کو جو آج لڑ رہی ہیں آج اپنے سماس کے اندر ان نساچروں سے کہ جو روز ساملہ جنہیں کرنا پڑتا ہے ان سرابیوں کا سراب ایک گریبوں کے نہیں بلکہ ابھیوں پہ پینے چیز ہے یہ جہاں لوگوں پہ ایک طرح روزگار نہیں ہے لوگ مندگا پہ کام ٹھونڈ رہے ہیں وہاں ٹھیکے کھولے جا رہے ہیں آخر چاک آ رہا ہے کہ سکچا لوگوں مارے سکچا اور سرکار دے رہی ہیں سراب تو کہیں نہ کہیں اب یہ بتاؤ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مائلہ پردان سے مور چھینی گئی اور مور مار سنا ہے نا سنا ہے ابھی کنفرم نہیں ہے کنفرم چلیے اس بات کو بھی اس بات کو بھی جو ہے تب ہی ہم ثابت کر پائیں گے جہاں ہم مائلہ پردان سے بات کریں گے آگر چاک کچھ معاملہ ہے بشیس اور پھلال جو ہے مائلہوں نے پوری مات سکتی نے سڑک کو جام کر دیا گیا ہے اور پولیس کرمی یہاں پہنچے ہیں سبھی لوگ اپنا پردان پیاس کرتے ہوئے ٹھیکہ یہاں پر کھلا ہوا تھا اس کو یہاں پر جب مائلہیں پہنچتی ہیں تو یہاں پر کرمچاروں کو کہنا ہے کہ ٹھیکہ جو ہم نے اس طرح کے مارے بند کر رہا ہے کہ یہاں پر کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو جبکہ ان مائلہوں کو کہنا ہے کہ اگر آپ جائز ہیں نا جائز نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو کھولتے کیوں نہیں ہے چھوٹی جانکاری پوری میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھ رہے یہاں پر یہ دری لگ چکی ہے جیسے کہ کہتے ہیں سرا تیرے میں لگنے دن دری تنی آج یہ لوگ میلہ بیٹھ کریں ایک مجھے اور سب سے بڑی بادشاہ کہ جو میں لاؤن اترہ خند کا کھاتر لڑائی لڑی آج ہوئی میلہ پھر آج سراب خاتر لڑنا چند تھوڑا میں چاہوں سنکسے پہ دو ساتھ کچھ بولیں آپ ایک میلہ کرانتی کاری آپ اترہ خند راجی اندل کا کارانت کریں ہم نے اترہ خند لڑا تو ہم نے بولا کہ راجی ملے گا راجی ملے ہم کو سمان کا سمان سی ملا سب کچھ ملا جیل میں بھی گئے ہوں جیل میں کتنے دین رہے ہیں کتنے دین نہیں رہے ہوں سب ملا پر جیل میں ہم اس لئے رہے ہیں کہ راجی ملے ہم کو راجی ملے راجی ملے راجی ملے راجی ملے راجی ملے راجی ملے راجی بکاس 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 چلے کچھ بہنیں یہاں پہ ہماری کھڑی ہیں ان سے پوچھتا ہوں میں آپ میں آپ کیا کہنا چاہیں کسی بروز میں یہ یہ کہ یہاں پہنے آپ یہاں سکتی ہے پڑی لکھئے دیکھیں آج کل جو ہے بجرد آج انہوں نے ہمیں کس طرح پارا پوسر لڑائی لڑی لگی اب میں بات کروں گا بہن بیٹیوں سے پڑی لکھی ہیں کیا کہنے چاہیں گے آپ یہ کہیں بیک دگر لڑائی کسی نہیں ہے لیکن گلت جگہ میں یہ اس کو ملت چینج کر دیں جان ان کی چھا ہے یہاں پہ نہیں ہونا چاہیں بس یہی وہ ہے کیوں کہ یہ پہ پانچ سکول ہیں بگل میں بلکل ابھی ایک قدم پہ ایک قدم پہ ایک قدم پہ ایسا بھی نہیں ہے نا تو وہ چیز بھی تو دیکھنے چاہیں ان کو دوستو ایک بڑی بات دیکھنے کی ہے کہ یہاں پہ جو ہے مائلاؤں کی سکتے جہتا ہے کیا کاران ہے کہ پروس لوگ آج چھپے بڑھیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یا تو ڈڑھتے ہیں کیا یہ مائلہ ہے ہمیسا اس طرح سے دنس جیلتے رہیں گی آخر کب تک انہیں سڑکو بانا پڑے گا سراپی کے ادھم کرو آپ سراپ کے ٹھیکے کلو آپ اور یہ بکتنگیں پاپ تو کہیں کہیں جو ہے یہ بہت بڑا شوال ہے تو چلیے بشیز آپ کو اس کے بعد کیا ہونے والا وہ بھی دکھائیں گے لیکن دوستو اس ویڈیو کو آپ سیر ضرور کریں اگر آپ ان آتا بینوں کا سمان کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ترم سیر کیجئے گا تارو کو ٹھیکا نہیں ہوگا بند یا ہم بھوک ارتال میں بیٹھ جاؤں گے یہ بھی ہماری وہ ہے کہ بھوک ارتال میں بیٹھ جاؤں گے چلے کہیں کہ انہوں نے قسم کھالی ہے ہم نے بھوک ارتال میں بیٹھنے یار ہماری لاس بجائے گے تو کوئی بات نہیں پر ہم اپنے بچوں کے لیے ایک قرما نہیں ہو جاؤں گے یہ بتا دیا